گجرا سمیت ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع گجرا سمیت ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آج صبح کے وقت ہی سیاہ بادل جو ہیں گجرا سمیت ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس وقت ابھی بارش ہو رہے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں کہ میرے پیچھے یہ بارشی پانی جو ہے یہ کھڑا ہونا شروع ہو چکا ہے یہ گلی محلو میں بارشی پانی کھڑے ہونے کے بعد انتہائی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور حاصل پر گجرات کی جو سڑکیں ہیں وہ مکمل طور پر طالب کی صورت احتیار کر جاتی ہیں اس حصہ میں بلدیہ کی طرف سے اقزامات تو کیے گئے کہ وہاں پر نالو کی سپائی کی گئی مگر اس طرح نالو کی سپائی نہیں کی جاری جس طرح کی جانی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جیل چوک میں بھی جو نکاسی آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے گسپوزل بچھایا گیا ہے اس نے ورکنگ تو شروع کر دی ہے مگر اس کی ورکنگ مکمل نہ ہونے کے باعث اور چھے کی چھے جو موٹرز ہیں ابھی تک نہ لگنے کے باعث جو ہے وہاں پر بھی بارشی پانی کا نکاس کا مکمل طور پر جو مسئلہ ہے حل نہ ہو سکا ہے بارش کے باعث موسم بھی خوشتوار ہو چکا ہے گرمی کا دور مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے اے سی بھی بند ہو چکے ہیں اور اب دو رنگا موسم ہے دیم کو بعض وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جبکہ رات کو صدی کا موسم ہوتا ہے بارشو کا یہ سسلہ جو ہے چوبیس ستمبر تک جانی رہے گا اس پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بارشو میں جو کچھے مکانات ہیں اور دیواریں گرنے کے واقعات بھی گجرات میں پیش آتے رہے ہیں اس سے پہلے مطلب واقعات پہ کئی لوگ اپنی زندگی کی بازی بھی خار چکے ہیں لیکن افسوس ناک بات یہ ہے کہ جو واقعات پیش آئے ان واقعات میں جام حق ہونے والے افراد اور ہاندانوں کو ابھی تک زین انتظامیہ کی طرف سے اور پنجاب حکومت تبدیلی سرکار کی طرف سے ایک بھی پیسہ نہ مل سکا ہے سرائے عالم گیر میں ایک پلی پر سے ایک ویگن جو جا گری تھی نالے میں اس میں پانچ افراد جام ہو گتے انہوں نے احتجاج بھی کیا ابھی تک وہ پلی بھی نہ بن سکی اور وہاں پر ان لوگوں کو آج تک حکومت کی طرف سے امداد بھی نہ مل سکی ہے آواز نیوز سے میں ہوں آنکھ آشنی آس آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے موسیقی